ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اوکزیٹوسن کے بارے میں اوکزیٹوسن کو لف ہرمون بھی کہا جاتا ہے یہ ہائپو تھالیمس میں پروڈیوز ہوتا ہے اور پیچوٹری گلینڈ اس کو بلڈ میں ریلیز کرتا ہے اوکزیٹوسن کا میجر فنکشن چائلڈ برس میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اسی وجہ سے اس کو لف ڈرگ بھی کہا جاتا ہے اوکزیٹوسن یوٹریس کے مسل کو کونٹریکٹ کرتا ہے اور پروسٹرگلینڈز کی پروڈکشن کو بھی بوسٹ کرتا ہے اور پروسٹرگلینڈز بھی یوٹرین کونٹریکشنز کو انکریر کرتے ہیں وومن میں پرگننسی کے دوران لیبر کا پروسس سپیڈ اپ کرنے کے لیے یا پھر لیبر انڈیوز کرنے کے لیے اوکزیٹوسن یوز ہوتا ہے بیبی کی برت کے بعد بیبی کی بریسٹ پیڑک کے لیے ڈک سے بریسٹ تک مل کے مومنٹ کو بھی اوکزیٹوسن ہی پروموٹ کرتا ہے اوکزیٹوسن مینز میں بھی پایا جاتا ہے جو ٹیسٹس کے ذریعے ٹیسٹوسٹیرون کے پروڈکشن کرتے ہیں اور سپنس ٹرانسپورٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے برین میں اوکزیٹوسن کیمیکل میسنجر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور ہومن بیہیوئر میں ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اوکزیٹوسن سیکشوال اروزل، ٹرسٹ، ریکاغنیشن، رومانٹک اٹیچمنٹ اور مدھر انفرنٹ بانڈنگ میں انوال ہوتا ہے اس لیے اس کو کڑل ہورمون یا لاب ہورمون کہا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ اوکزیٹوسن کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اوکزیٹوسن کی پروڈکشن اور سیکریشن پوزیٹیف ویڈ بیک میکنیزم سے ہوتی ہے یعنی ہورمون ریلیز ہوتا ہے اپنا سپیسیفک ایکشن پر فورم کرتا ہے اور پھر اس ایکشن سے مزید ہورمون ریلیز ہوتا ہے فور ایکزمپل چائل برت میں جب یوٹیرائن کانٹریکشن سٹارٹ ہوتی ہیں تو اوکزیٹوسن ریلیز ہوتا ہے جس سے کانٹریکشن سٹیمولیٹ ہوتی ہیں اور پھر زیادہ اوکزیٹوسن ریلیز ہوتا ہے اور برت کے بعد یہ ریلیز اور اب ٹوپ ہو جاتا ہے اسی طرح ملکی ایکشن میں بھی پوزیٹیف فیڈ بیک انوال ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ میں بریسٹ کی سٹیمولیشن سے اوکزیٹوسن انکریز ہوتا ہے اور فیڈ بیک تب تک مینٹین رہتا ہے جب تک بیوی سکلنگ کا ایکشن سٹوپ نہیں کرتا اب ہم اوکزیٹوسن کی اماؤنٹ کے بارے میں بات کریں گے ہائی لیول اف اوکزیٹوسن ایک کنڈیشن کوز کرتا ہے جس کو بینائن پروسٹیٹک ہائپرکلیزیا کہا جاتا ہے یہ سکسٹی سے اباو ایج مردوں میں پروسٹیٹ کو ایفیکٹ کرتا ہے جو یورین پاس کرنے میں ڈیفکلٹی کوز کرتا ہے اوکزیٹوسن کا لو لیول نرسنگ مدر میں ملک ایجیکشن اور بریسٹ فیڈنگ کو پریونٹ کرتا ہے اور برثنگ کے دوران یوٹرین کانٹریکشنز کو سٹوپ کرتا ہے لو لیول اف اوکزیٹوسن نرسنگ مدر میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کوز کرتا ہے جب ہم اپنے سیکشوال پارٹنر سے سیٹسفائے ہوتے ہیں تو اوکزیٹوسن رتیس ہوتا ہے اسی طرح مساج، کڈلز، لاب اور ہگ سے بھی اوکزیٹوسن ریلیس ہوتا ہے اور انڈیویگل کمفرٹ اور ہیپی فیل کرتا ہے اوکزیٹوسن بھی ہمارے فیل گوڈ ہورمونز میں سے ایک ہے